ہیلو پرینڈز اسلام علیکم ویلکم ٹو می چینل کیسے ہیں آپ سب تو آج میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں کہ چھلیوں کے دانے کیسے بناتے ہیں اس دن میں نے آپ کو چھلیاں بنانے سے کھائی تھی تو چھلیاں بہت اچھی بنی تھی لیکن تھوڑا سا بچوں کے لیے کھانا مشکل ہو رہی تھی اس لئے آج میں نے سوچا کہ چھلیوں کے دانے کیسے بنایا جاتے ہیں تو چلیں آج سٹارٹ کرتے ہیں کہ ان کو کیسے ہم نے بنانا ہے تو یہ میرے پاس گرین چھلیاں تھیں میں نے ان کا اوپر سے چھلکا اتار دیا تھا سکین اتار دی تھی تو اس طرح ان کو ساف کر لیا تھا پھر ان کے اوپر سے میں نے جتنے بھی ان کے دانے تھے وہ اتار لیا اب ان دانوں کو میں نے کیسے بھوننا یہ کیسے بنانا ہے بچوں کے ساتھ سے تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں آج کی ریسپی تو فرینڈز فرس ٹیپ میں میں آپ کو بتاتی چلوں کہ چھلی سے دانیں اتارنے کیسے ہیں آپ نے اس کی تقریباً ایک یہ پوری لائن بیج میں سے نکال لینی ہے تو پھر آپ نے اس کو آسانی سے یہ دیکھیں بہت آسانی سے دانیں اترتے جاتے ہیں یہ بلکل میں نے فریش چھلیاں لیا گرین چھلیاں تھی ان سے میں نے چھلیاں نکال لیا اور اب ان سے میں نے اوپر سے دانیں اتار لیا یہ دیکھیں بہت ہی آسانی سے اتر رہے ہیں ہم نے دانیں اتار لیا تو اب نیکس ٹیپ میں ہم نے کیا کرنا ہے تو میں آپ کو بتاتا ہوں کڑائی میں میں نے نمک گرم ہونے کے لیے راکھ دیا ہے اچھا خاصا نمک گرم ہے تو آپ یہ جتنے بھی دانیں ہیں میں اس نمک میں ڈال دوں گے نمک تقریباً تیس منور تک ہم لوگوں نے اچھے سے گرم کار لیا ہے اب اس میں یہ سارے دانیں ڈال دینے ہیں اور ان کو کسی چمچ کی مدد سے آپ نے آہستہ آہستہ الاتے رہنے ہیں تو یہ دیکھیں اب تقریباً پانچ سے چھے منٹ ہو گیا ہے ان کو میں نمک کے اندر چمچ لارہی ہوں ان میں تو اب انہوں نے کلر چینج کر دی تقریباً پانچ سے چھے منٹ ان کو مزید اس میں نمک میں ایسے ہی چمچ لاتی رہوں گی تو یہ بہت اچھے سے ریڈی ہو جائیں گے آپ یہ گیلے ہیں تو ان کے ساتھ کافی سارا نمک لگ جکا ہے اس نمک کو ان کے ساتھ سے کیسے اتارنا ہے وہ بھی میں ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گی اب یہ تقریباً پاککا ریڈی ہو چکی ہیں جیسے ہی ان کے اندر سے نمی ختم ہوئی ہے تو ان کے ساتھ سے یہ دیکھیں نمک خود ہی اترنا شروع ہو گیا ہے تو مزید ان کے ساتھ سے نمک اتارنے کی تھی میں آپ کو بتاتی ہوں کہ کیا کرنا ہے یہ دیکھیں ان کا بہت پیارا کلر آ گیا ہے اب لے موف کرتی ہے اب اس کو ہم اس چھلنے کی مدد سے نمک سارا نکال لینا ہے اور چھلی کے دانوں کو ہم نے نکال لینا ہے ہم نے چھلی کے دانوں کو اس کاؤز کے اوپر نکال لیا ہے اور اب ہم نے ان کے ساتھ سے مزید نمک کیسے کم کرنا ہے وہ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ آپ نے کوئی بھی ساف سا کاؤز لے کے اس کے اوپر آپ نے ان کو تقریباً ایسے تھوڑا سا مسل نہ ہے تو جتنا بھی نمک دانوں کے ساتھ ہے وہ نیچے کاؤز کے اوپر چبھا جائے گا نمک دانوں کو اٹھا لیں گے تو یہ دیکھیں نمک تقریباً سارا ان کے ساتھ سے اتر گیا ہے وہ نیچے کاؤز کے اوپر رہے گیا اب اوپر سے ہم لوگ ان دانوں کو اٹھا لیں گے تو دانے بن کے بلکل ریڈی ہو چکے ہیں ہم نے ان کو ڈی شاؤٹ کر لیا ہے اب ان کو آپ نے اگر تو اس طرح استعمال کرنا ہے بچوں کو دینے ہیں تو تب بھی دیتا سکتے ہیں اگر آپ ان کو کھولیوں میں ڈال کے تو ان کے اوپر چاٹ مسالہ اور لیمن ڈال کے بھی بچوں کو آپ دے سکتے ہیں اس سے زیادہ سپائسی ہو جاتے ہیں اور تھوڑا سا چاٹ مسالہ بھی آپ نے اس کے اوپر ڈال دینا ہے تو یہ تھی فرینڈز ہماری آج کی ریسپی انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم نئی ریسپی اور کچھ نئی ٹپس کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے اگر آپ کو ہماری ریسپی پسند آئی ہو تو اس کو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا جہاں بھی رہیں خوش رہیں دعاوں میں جاد رکھئے گا خدا حافظ موسیقی